حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی اور سورج کی پوجہ کیا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے ہی بتوں کو بناتی یعنی مٹی کے بت بناتے اور اسی کی عبادت کرتے اور اسی کی بندگی کرتے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال دین کی دعوت دی واضح و نصیت کی اور ان کو سمجھاتے رہے اللہ کی طرف بلاتے رہے اور کہا انعبداللہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو وعطیعون اور میری اطاعت کرو جناب نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے واضح و نصیت کرتے رہے اور یہاں تک کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جب نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی دعوت پیش کرتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور آپ کا مزاق اڑاتے نوح علیہ السلام فرماتے کہ میری قوم دیکھو میں نے تو آپ سے مال لینا نہیں ہے نہ میں نے آپ کی جہداد کے حوالے سے آپ سے پیشکش کی ہے کہ مجھے مال دے دیں اپنا مجھے جہداد دے دیں مجھے فلان چیز دے دیں میں تو صرف اللہ کی دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے بھاگ رہے ہو اور میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ واتقو ہوا اس کا تقوی اختیار کرو لیکن تم مانتے نہیں ہو وہ کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو یہ تانہ دیتے تھے تمہارے ساتھ تو سارے غریب ہیں تمہارے ساتھ تو سارے غریب ہیں اور تم پر جو ایمان لائے ہیں وہ سارے کے سارے غریب ہیں اور ہم امیر لوگ ہیں ہمارے پاس سب چیزیں ہیں تو ہم ناکام کیسے ہیں ناکام تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں جو غریب ہیں جنابی نوح علیہ السلام نے ان کے جواز میں کہا دیکھو میری بات سرو یہ جو میرے ساتھ بندے ہیں ان کو میں نہیں نکال سکتا صرف آپ کی وجہ سے ان کو اللہ کی بندگی سے میں نہیں نکال سکتا اور ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ غریب ہیں آپ میرے ساتھ نہیں ہو سکتے اور آپ آئیں گے میں غریبوں کو نکال دوں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ نراز ہو جائے گا اور اگر خدا رخاستہ میں نے یہ کام کیا تو اللہ کی طرف عذاب آئے گا میری قوم میرے بہن بھائیوں اگر آپ نے اللہ کی بندگی اختیار کر لی اور اللہ کی بندگی کے طرف اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی تم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے گا اور ایسی بارش فرمائے گا کہ جس میں آپ کے باغات آپ کی سبزیاں آپ کے پھل اور فروڈز یہ بڑھتے جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں گی اور خیر و برکت سے اور زندگی میں آسانیاں مزید آپ لائیں گے جناب نوع علیہ السلام کا وہ مزاق اڑاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو تم تو ہماری طرح انسان ہو تم کیسے نبی ہو سکتے ہو نوع علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں انسان ضرور ہوں لیکن میں اللہ کا نبی ہوں پھر وہ کہتے کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ تم عام انسان بھی ہو اور اگر تم ہم غلط کر رہے ہیں تو تم دعوت دو اللہ کی عذاب کی نوع علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرے قوم عذاب نازل کرنا وہ اللہ کا کام ہے میرا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نوع علیہ السلام کو کہا کہ آپ کشتی تیار کریں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں جگہ دیں اور ان کو بٹھا دیں اور باقی اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو حکم دیا زمین نے پانی نکالا اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا آسمان سے پانی برسا اور دونوں طرف سے جب پانی برسا ہے تو پھر جناب نوع علیہ السلام کو اپنے بیٹے جو خریب تھا ان کو کہا کہ بیٹا میری کشتی میں آ جاؤ تم نافرمان مت بنو پنعان غالبا ان کا نام تھا تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا حضرت نوع علیہ السلام خیر اللہ کے نام سے لے کر اللہ کے نام سے اس کشتی کو چلایا اور پھر بیٹھ گئے اور جانور اور دیگر لوگوں کو اس میں بٹھایا چل پڑے یہاں تک کہ حضرت نوع علیہ السلام جب اپنے بچے سے بات کر رہے تھے اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے پانی بہت زیادہ تھا ایک دم سے پانی کی لہر آئی ان کا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا بلاخر سارے کے سارے وہاں غرک ہو گئے اللہ نے پانی میں ڈبو کے مار دیا پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا پانی برسانے کو بند کریں اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی جو ہے فوارے کی طرح جو نکل رہا تھا زمین کو اللہ نے بند کرنے کا حکم دیا اس طرح حضرت نوع علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ سارے کی ساری غرک ہو گئی اور وہی بچے جو آپ پر ایمان لائے اس کے بعد جناب نوع علیہ السلام کو اللہ نے پھر وہ اس زمین پر پھر اپنی قوم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا وقت دیا اور یہ لوگ بڑھتے گئے بڑھتے گئے یہاں تک کہ پہلے اللہ کے فرما بردار تھے پھر ان کے بعد پھر شیطان نے ان پر آ کر حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے پھر یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تو جناب نوع علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال اللہ کے دین کی دعوت اپنی قوم کو پیش کرنا یہ ہمارے لئے بہت بڑی سبق کی بات ہے اس لیے کہ اگر آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا تحمل مزاد بننا پڑے گا ممکن ہے کہ آپ کسی کو دین کی دعوت دیں اور پھر آپ کو جو آپ رپلائیں ملے وہ ایسا ہو کہ بڑا خوفناک ہو اور آپ جو ہے دل برداشتہ ہو جائیں اور اگر ایسا کرنا ہے تو یہ پھر دین کی دعوت مشکل ہے دین کی دعوت دینے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو رول موڈل بنانا پڑے گا اپنے عمل کو درست کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں خود اپنے اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی اور تحمل مزاد اور دل کی موساد اور دل کو فراغ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کی دین کی دعوت پیش کرنی پڑے گی تو پھر انشاءاللہ امید ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے اللہ کی طرف لوٹیں گے اور پھر یہ ہے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ عجر ملے گا اور جب بھی دین کی دعوت پیش کریں تو اللہ سے ضرور مدد اور نصرت مانگا کریں کہ اللہ تعالی ریاقاری سے اور علم کے تکبر سے اور اسی طرح سے جب دین کی دعوت انسان پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ سب سے زیادہ میں نیک ہوں سب سے زیادہ میں متقین ہوں سب سے زیادہ میں علم ملہ ہوں سب سے بڑا مملغ میں ہوں تو ان تمام برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائے سب سے زیادہ میں ملے گا